دنیا بھر کی زیادہ تر لوگ یوں تو سیدھے ہاتھ سے اپنا کام انجام دیتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے ہاتھ کے برخلاف اٹھے ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے کچھ الگ ہی نظر آتے ہیں لیفٹ اینڈرز ہونا انسانی شخصیت کی ایسی انفراغیت ہے جسے محسوس کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پاکستان میں محس سات سے دس فیصد دو بھی لیفٹ اینڈرز ہوتے ہیں جبکہ ان میں خواتین کا تناسو مزید کم ہو جاتا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ہاتھ مجورٹی جو ہے لوگوں کی اکثریت یہ رائٹ ہینڈڈ ہوتی ہے جب ہم ہینڈڈنس کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ لیفٹ اینڈڈ ہیں اس حساب سے ان کا ہمیسفیر جو ہے وہ رائٹ ڈومیننٹ ہونا چاہیے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ نوے فیصد لوگوں میں ہے تو رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں اور ہمیسفیر لیفٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے لیکن باقی جو دس پرسنٹ ہیں اس کے اندر بھی سکسٹی سیون پرسنٹ یعنی ٹو تھرڈ چھ ساتھ کے قریب ان کا لیفٹ ہینڈڈ ہونے کے باوجود ڈومیننٹ ہمیسفیر لیفٹ ہی رہتا ہے اور صرف باقی جو ہیں 33 پرسنٹ یعنی ان دس پرسنٹ کا یعنی تین چار کیسز یہ 3.3 پریسائزلی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہ ڈومیننٹ ہمیسفیر رائٹ پر ہوتا ہے لیفٹ ہینڈرز یوں تو زندگی کے طوام شعبوں میں نمائیہ خدمات انجام دینے کے آہر ہوتے ہیں تاہم اسپورٹس کا شعبہ ان کی انفرادیت کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے کرکٹ کے میدان میں لیفٹ آن فاسٹ بولر وسیم اکرم نے جو حیران کنکار کردے کی دیتھائی اس میں ان کے پائیں ہاتھ کا بنیادی کردار رہا ہوتی ہے اسپین بولنگ کے حوالے سے لیفٹ آن اقبال قاسم بھی ایک بڑا نام ہے اور کئی اہم ٹیسٹ میچوں کی فتح انہی کی آدگار بولنگ کے سبق ہے ایک خبے بولر کو بہت آسان ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو نائنٹی پرشنٹ لوگ سیدھے آر سے کھیلنے والے ملتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی نیٹس کے اندر اور بولنگ کے اعتبار سے اس کو ایڈوانٹیج ملتا ہے اور ان کو اس کے آؤٹ کرنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جو بول وہ کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس کا ڈیریکشن ڈیاغنل ہوتا ہے اور وہ سلپ کے طرف گرن جاتی ہیں تو اس میں ایجز کا آؤٹ ہونے کا زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے یونیک ہوتے ہیں دوسرے سارے کام ملتے ہاں سے کرنے کی تو ان کو جب کوئی ایسا کام رائٹ اینڈ سے کرنا پڑ جائے تو وہ ڈیفکلٹی ہوتی ہے مگر جیسے جیسے بچہ کیونکہ یہ بچمن کی عادت ہوتی ہے وہ گروہ کرتا ہے تو وہ اپنی ساری حیبیٹس جو ہیں وہ ایجز کا لیتا ہے لیفٹ ہینڈرز کو پاکستانی معاشرے میں نہ صرف نوٹس کیا جاتا ہے بلکہ بعد عوقات انہیں کھپے اور لیفٹی جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے کیا ہمارے ہاں لیفٹ ہینڈرز کو مزید امتیازی سلوک بھی ورداشت کرنا پڑتا ہے لیفٹیز کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ کیا الٹے ہاتھ سے جو لوگ لکھتے ہیں ان کا کافی مسئلہ ہوتا ہے اسپیشلی پاکستان میں ڈیولپنگ کانٹریز میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے لکھیں تو کیونکہ ہمارے اسلامی رجحان یہ ہے کہ ہر چیز رائٹ ہینڈ سے کرنی چاہیے ایکسپٹ کچھ کاموں کے تو جب وہ نہیں لکھتا الٹے ہاتھ سے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ مارتے بھی ہیں ان کے ہاتھ تک باندھ دیتے ہیں کھانے کے وقت اسپیشلی بڑا مسئلہ ہوتا ہے سپون کس ہاتھ سے پکڑنا ہے مگر یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ برین کا ایک فنشن ہوتا ہے اس میں بچے کا کوئی مرضی داخل نہیں ہوتی ہے اس کا برین اورینٹیڈ ہوتا ہے زہادہ لیفٹیز میں دیکھا گیا ہے کہ وہ رائٹ برین اور لیفٹ برین دونوں استعمال کرتے ہیں اور جو سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں وہ اپنا لیفٹ برین استعمال کرتے ہیں انڈائریکٹ ہوتا ہے باس پاکستانی لیفٹ ہنڈرز نے اسپورٹس کے ساتھ فنون لطیفہ میں بھی یادگار کارنا میں سر انجام دیا ہیں ممتاز مصور ریحان احمد کا شمار دنیا کے ان گنے چونے لیفٹ ہنڈرز میں ہوتا ہے جو اپنے لیفٹ اور رائٹ دونوں ہاتھوں سے انتہائی مہارت کے ساتھ تصاویر اور سکیچ بنا سکتے ہیں جیسے اب میں لیفٹ سے کام کرتا ہوں لیکن رجحان تھوڑا سا میں نے اپنے رائٹ ہنڈ کی طرف پر دینا شروع کیا کہ میں رائٹ ہنڈ سے گیا ساتھا اب میں لیفٹ بیسکلی تو میں لیفٹ ہنڈر ہوں لیکن میں دونوں ہاتھ سے وہی کام کر سکتا ہوں یعنی لیفٹ سے جو میں اپنے سائن کرتا ہوں لیفٹ سے وہ رائٹ سے بھی کرسکتا ہوں جو میں پینٹنگ لیفٹ ہنڈ سے بناتا ہوں رائٹ ہنڈ سے بھی کرسکتا ہوں اور ایک ہی وقت میں دو تصدیل میں بنا سکتا ہوں چاہے وہ ڈرائنگ ہو یا پینٹنگ ہو لیکن بسکلی میں لیفٹ ہنڈر ہوں پاکستانی نوجوان، لیفٹ ہنڈرز زندگی کے تمام شوقوں میں نہیں ہوتی لیکن نموان صرف کھیل میں اور مختلف جو روز مارا کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم جائے وہ سیدھے ہاتھ سے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کھیل میں ہمیں ایڈوانٹیجز یہ ہوتے ہیں کہ جو بھی ہم کھیل کھیلتے ہیں جو ہمارا دفاع کر رہا ہوتا ہے سامنے وہ نہیں جائے پاتا کہ ہم کس طرح کا شورٹ کھیلیں گے یا کیا کریں گے ہاتھ سیدھا ہو یا اٹھا کسی ہاتھ کے بدولت انسان دنیا میں اپنی انفرادیت قابلیت اور شخصیت کو بنواتا ہے اب کوئی کچھ بھی کہے لیفرینڈرز کی انفرادیت کو ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے